اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جائیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپرٹی اپریٹس تو آپ کی گفتود دوستو بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ پروپرٹی میں ایک بہت منا مسئلہ آتا ہے کمیشن کا اور کمیشن کی وجہ سے بہت سے اس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں اور کئی چیزیں ہوتیں جس کی وجہ سے دلوں کے دل بھی خراب ہوتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے ہی بتاکوں کہ پروپرٹی ایک اہم معاملہ ہوتا ہے پروپرٹی کی خرید و فروغ میں آپ کا لا محالہ کسی ایکسپرٹ سے ملنا ضروری ہوتا ہے کسی ایسے برسی کا مسئلہ جس کے پاس سعودے ہوتے ہیں جس کے پاس معلومات ہوتی ہے اگر آپ پروپرٹی کی معلومات کرنا چاہئے ہیں تو آپ کوئی گھر لینے کے لیے کوئی مکان لینے کے لیے بنے کرائے پہ لینے ہو بنے خرید و فروغ کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اکھیلے ساری معلومات کرتے چلے جائیں اور اس میں بہت ٹائم لگ رہتا ہے یہ جو اسٹیٹ سے کھولی رہی ہیں یہ جو اسٹیٹ کے جو ایجنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دراصل آپ کے فائدہ ہوتا ہے اس سے اور یہ اللہ کا نظام میں روزکار کا اور اس سے جو ہے نا بستار کے طور پر کچھ گاڑی کو خریدتا ہے تو اگر وہ کسی جو گاڑی کی دیلر ہوتے ہیں گاڑی کی کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ گاڑی کے کئی آپشنز ان کے پاس آجاتے ہیں گاڑی کی رائے مل جاتی ہے کہ کونسی گاڑی اتکل چل رہی ہے مارکٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے گاڑی میں خرابیاں کیا ہو رہی ہیں اچھائیاں کیا ہو رہی ہیں اگر صحیح بندہ ہوتا ہوتا تو بہت ہی آپ کو رہنوائی کرے گا اور اس سے آپ کو گاڑی کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا تو گاڑی کی قیمت تو آپ کو بیس لاکھ، تیس لاکھ، چالیس، پچاس، ساٹھ لاکھ کے ہوتی ہے لیکن پروپٹی آج کلڑو میں چلی گئی ہے اور کلڑو کی پروپٹی میں آپ یہ سوچیں کہ آپ خودی سے پوچھ کر لیں گے یہ ایک اقل مندی کا تقاضہ نہیں ہے بلکہ یہ بے اکوفی ہوگی کہ آپ خودی اپنے طور پر مارکٹ دیکھیں چاک کریں اور اس کے بعد فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں دیکھیں جو آپ کے آپ جب بھی پروپٹی خریدتے ہیں بیشتے ہیں یا کرائے بھی لیتے ہیں تو اسٹیڈ انسیو جو کھلی ہوئی ہیں آپ کے وہ ایک تجربہ لے کے چل رہی ہوتے ہیں وہ معلومات لے کے چل رہی ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ پروپٹی میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہیں یا ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے اس طرح کے ہیں یہ آپ کو خود جج کرنا ہے خود دیکھنا ہے کہ پروپٹی میں صحیح لوگ کام کرنے والے کون ہیں اور آپ کے آگے ایجنٹ کے آپ رابطہ کر رہے ہیں وہ بندہ کون ہے کیسا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط آپ راستہ اختیار کر لیں تو جو لوگ پروپٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایڈوائز سے بڑی کام کی ہوتی ہیں ان کی معلومات بہت وسیع ہوتی ہیں ان کی تحقیقات ہوتی ہیں وہ بہت سی چیزوں کی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آپ اگر کسی چیز کا سودا خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ انہیں اگر کوئی کسی نے اگر کوئی نفوی لاکھ روپے کا پلوٹ خریدنے کے کہا ہے کوئی مارکٹ میں نہ معلوم چلا کہ نفوی لاکھ روپے کا پلوٹ ہے تو آپ اگر خود بارگیننگ کرنے بیٹھ جائے تو آپ شاید دو تین چال لاکھ روپے کم کر رہے ہیں لیکن کوئی پروپٹی اچھا ایجنٹ آپ کو مل جاتا ہے کوئی ایڈوائزر آپ کو مل جاتا ہے جو پروپٹی کا کام کر رہا ہو وہ اس کو ٹیکنک آتی ہے کس طرح بارگیننگ کی جاتی ہے کیس طرح کیونکہ جب وہ بارگیننگ کرتا ہے تو اس کو معلومات ہوتی ہے کہ مارکٹ میں نصر یہ سودا آپ جو نوی لاکھا کہہ رہے ہیں اس کو آپشن دے دیتے ہیں کہ یہ دے دکھیں اسی ایسی لاکھا یہ مل رہا ہے فڑا مل رہا ہے تو آپ کو معلومات نہیں ہوتی وہ اسٹیڈ ایجنٹ کو معلومات ہوتی ہے اور اس طرح وہ سودا جو ہے وہ آپ کی آپ کے یہ توجہ سے آپ کے سیور میں وہ سودا آپ کو پاندس لاکھ روپے بچا کے دے دیتا ہے تو آپ کسی کے بارے میں جو آپ کو ہی پیسہ بچا کے دے رہا ہیں وہ آپ سوچے کہ یا میں اسٹیڈ ایجنٹ کو پیسے کیوں دوں یہ جو کیوں دینے والا تصور ہے یہ اس پر میں خاص طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو لوگ پروپٹی جو ہے وہ سودہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک نقصان تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مہنگا اٹھا لیتے ہیں سودہ جو معلوم چلا ڈیڑھے کروڑ کی چیز ہے وہ آپ جو ہے نا دو کروڑ کے مری اٹھا لیتے ہیں یا دس بیس پچیس لاکھ روپے مہنگا دے لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ دو چال لاکھ روپے دینے پڑھیں گے کسی ایجنٹ کو اور یہ سوچ کے اگر آپ ایسے بائر وہ اس کو بائی پاس کر کے خود نہیں سودہ کریں گے تو آپ کو مارکٹ کے حداف سے آپ اس کو اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ نقصان کھایا ہے اس لیے کہ آپ سادہ ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو پروپٹی کی معلومات نہیں ہوتی تو ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ سودہ جو ہے وہ آپ اچھی بارگیننگ نہیں کر سکتے یہ ڈیلر کو پتا ہوتا ہے کس طرح بارگیننگ کی جاتی ہے ڈیلر کو پتا ہوتا ہے کس طرح وہ کسٹروں کو سمجھتا ہے کہ جس جو سیلر ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی پروپٹی کو اچھی بیل بنانی پیلی ہو اس کو وہ بارگیننگ بہتر انتظر کر سکتا ہے تو ایک تو سادہ یہ ہو کہ آپ کو پیسے بچا کے دیکھتا ہے دیتا ہے ایک بار دوسری بارتی ہے کہ وہ پروپٹی کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے اسٹریڈنسیب نوالوں کو عام طور معلوم ہوتا ہے کہ کونسی پروپٹی دو نمبری ہے کونسی پروپٹی میں یہ معاملہ صحیح نہیں ہے کونسی پروپٹی ایسی ہے جس کے فائل میں کوئی ایک آت پیپر صحیح نہیں ہے جسے ہم سی ٹی سی فائل کہتے ہیں کوئی ایسی فائل جس میں کوئی نقص آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دس بیس پچیس لاک روپے کا سوڈا نیچے ہوتا ہے فرق پڑتا ہے بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے سوڈا جس کے وجہ سے آدھی حتمت گر جاتی ہے یہ آپ کو اسٹریڈنسیب بتا دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کونسا سوڈا کس میار کا ہے اس میں کیا نقائص ہیں تو وہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے آپ کو بچا دیتا ہے تیسی بات یہ کہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو اگریبیٹ کس طرح کرنا ہے نے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ اگریمنٹ کرتے ہیں اور وہ غلط اگریمنٹ ک Sethягoo بہت سے لوگوں دیکھاikka ہے جن کو اگریمنٹ کا پتا نہیں ہوتا اور وہ اگریمنٹ میں بعض نقدہ یا بعض نقاط جو ہے وہ صحیح لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ čیت ہو جاتے ہیں لہذا اسٹریڈنسیق والے کو پتا ہوتا ہے اسٹریڈنسیق کو پتا ہوتا ہے وقتے پتا ہوتا ہے کرنا ہے کہ وہ دونوں کے مفادات میں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے وہ اس کا رکھتا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹیکسس کے معاملات میں اور بہت سی چیزوں میں آپ کے وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ آپ کی کروڑوڑی پروپرٹی ہوتی ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ کسی اس طرح کی کسی ایجنٹ سے شامل کرنے کے بعد آپ کو جو فوائد آپ کو ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں لیکن بہت زیادہ فوائد ہوتے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے آپ کو پروپرٹی ایجنٹ جو ہے وہ ایک حد تک ذمہ داری رکھے میں یہ کہہ رہا ہوں پروپرٹی ایجنٹ کو معلومات ہونی چاہیے پروپرٹی کام کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے کیونکہ یہ کروڑوں کا صادح ہو رہتا ہے اور وہ ایک نیمٹی صادح کیلئے وہ اپنی کم معلومات کی وجہ سے کوئی نحصان نہ پوچھا دیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خود ایڈوائز کر لیں یا ایڈوائز لے دیں ساتھ ساتھ کوئی بھی پروپرٹی ایجنٹ جو ہے وہ ایک ذمہ داری اس حق تک لے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کوئی پانچ کروڑ چھ کروڑ کی پروپرٹی ڈلا رہا ہے اور اپنی ذمہ داری پر وہ کہہ دیں کہ میں ذمہ دار ہوں نہیں یہ غلط ہے کہ میں اس کی پروپرٹی کا ذمہ دار محمود اس کے کاغذات کا میں ذمہ دار ہوں اس کے سب چیزوں کو میں ذمہ دار ہوں آپ کا کمیشہ تو دوچالناک روپے ہے لیکن آپ کروڑوں کی پروپرٹی کے آپ کے ڈلے آ سکتی ہیں وہ تو لہٰذا آپ ہمیشہ ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جو پروپرٹی لے خود معلومات کر رہے ہیں کہ نہ جو پروپرٹی جو خریدنے والا ہے بیچنے والا ہے نہ وہ کسی ایجنٹ پر اکتفاہ کرے وہ اپنی معلومات خود کرے اس کو پتا ہے کہ بہت سے مکلہ بیٹھے ہوتے ہیں ادارے بیٹھے ہیں جو کہ باقیدہ اسکوٹ نہیں کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں ان کو ڈکومنٹ سے چیک ضرور کروائیں تو آپ نے کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لینے آپ یہ بتا دے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ بہتا ریکپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ بلا وجہ کوئی ایسی بڑی ذمہ داری نہ لیں کہ کل جس کو آپ اٹھانا سکتے ہو تو لہذا جو سعودے ہوتے ہیں میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جس طرح ایک رشتے ہوتے ہیں اور رشتے کے معاملے میں لڑکا لڑکی کو ملال دینے کے حد تک یہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے باقی لڑکی کی تحقیقات لڑکی کی تحقیقات تو وہ ان کو والدین کو خود کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو ماں خاددانوں کو خود کرنی ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی سکوٹ نہیں ہے اس کے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور اگر وہ جو بیچ میں جو رشتے کروا رہا ہے کروا رہی ہے اگر وہ ذمہ داری لے بھی لے کہ میں اس کی معلومات کروں گی اور وہ جو ہے نا وہ کہہ دے ہاں معلومات صحیح بھی ہو لیکن نہ جانے آگے کیا چلنے میں کیا مزاج آ جائے ہیں کیا کے معاملات کے رشتہ چلے تو پھنچے گا بھائی جس نے رشتہ کروایا تھا تو لہذا وہ صاف کہتے ہیں رشتے کرانے والے کہ بھائی آپ کی اپنی ذمہ داری اسی طرح پروپرٹی کی بھی ہر فرق جو لے رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور وہ خود چیک کرائے اور اس کے لئے کچھ پیسے بھی خرچ کرنے پڑے کسی ایجنسی پہ کسی مطلب وکیل کے تو وہ بھی اس کے لئے ہے سکوٹنی کرانے کے لئے وہ اس کو تفاہدے میں پیمنٹ بھی کرنے پڑے تو وہ اپنی کیونکہ وہ اپنا اس کا اتمنان ہونا خود ضروری ہے تو لہذا آپ نے نہ کسی کی ذمہ داری لینی ہے اس طرح کی کہ آپ ایک بڑی پروپرٹی کی ذمہ داری خود لینے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو اچھے اندازوں جو آپ کو معلومات ہیں ان کو ایڈوائز ضرور دیں اس لئے کہ جو بچارہ پروپرٹی لینے والا ہے ان کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کمیشن کے معاملے میں لوگ جو خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمیشن کے معاملے میں لوگ جب سوڑا ہو جاتا ہے تو اگلم سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں یہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ میرا اپنا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا پروپرٹی کام میں بھائی تھوڑا سہی ہے کہ ایسا سخت رہنا پڑتا ہے اور باتے پہ آنکھیں نہیں پڑتی ہیں تو لوگ جو نا جائے سفائدہ اٹھاتے ہیں واقعی ایسا ہے کہ میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ جو مجھے حق ملنا تھا وہ نہیں ملا اور میں تکلوف میں رہ گیا یا یہ کہ مروت میں رہ گیا تو مروت میں بہت نقصان ہوتا ہے اور مجھے اس طرح کی کئی نقصانات ہوئیں مروت میں تو مجھے میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں آپ کم از کم میں اپنے کئی لوگوں کہتا ہوں کہ بھائی آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ جب بھی آپ کسی سے ڈیل کریں تو آپ تیع کرنے کے کیا آپ کا کمیشن ہوگا یہ بلکل اس میں کوئی شرمانہ نہیں چاہیے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی سوڈا کریں تو اس پہ آپ تیع کرنے کے یاد میرا کمیشن یہ ہوگا یہ ہمارا اجنسی کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا اس کو لکھ لیں اچھا اچھی بات یہ کہ میں تو کہتا ہوں اسٹریڈنسی والے اپنے اسٹریٹ پر لکھ لیں کہ بھائی ایک دوروں طرف کا کمیشن اس میں یہ ہے کرائے پر یہ ہے مثال کے طور پر میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ اصول یہ چل لائے مارکٹ میں ویسے کراچی کے مارکٹ میں کہ اس وقت ایک پرسن ہوتا ہے اگر ایک کروڑ کی پروپٹی سے تک ہی پروپٹی ہوتی ہے ایک کروڑ تک تو دو پرسن کمیشن ہوتا ہے اور جب ایک کروڑ کی پروپٹی سے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کمیشن پھر ایک پرسن چلے جاتا ہے اس لیے کہ اگر کسی نے اگر پچیس لاکھ روپے کا کوئی سوڈا کر رہا ہے تو اس پر ایک پرسن جائرے کے بھاگ دور محنت اچھی خاصی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دو پرسن کمیشن لیا جاتا ہے کوئی دس لاکھ کی پروپٹی پہ اگر وہ ایک ہزار کمیشن لے 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 اور محنت اوڑ نہیں کرے تو پھر کیا فائدہ کرنے کا تو ظاہر ہے کہ وہ دو ہزار روپے کمیشن بنے گا دو پرسن دس لاکھ کے اوپر یا اس کے آس پاس کی تو تو بڑی پروپٹی میں یہ کہ وہ کمیشن بہتر بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے ایک کروڑ تک کی پروپٹی کا اصول یہ چل رہا ہے دو پرسن ہوتا ہے اور ایک کروڑوں سے اوپر کی پروپٹی میں ایک پرسن کمیشن دو دو پارٹی دیتی ہیں سیلر بھی اور بائر بھی یہ آپ لکھ کے لگا لیں اپنے اسٹیٹ کے اوپر لکھتے بھی ہیں میں دیکھا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ اصول ایک لکھ سے لکھ لیا کریں اور ایک اگریمنٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں اسٹیٹنسی والے اپنے پاس ایک اگریمنٹ رکھ لیں ایک پیپر رکھ لیں جس کے اوپر ریٹن تائے کر لیں کہ بھئی آپ سودا کا جب کرنے جا رہے ہو تو شروع میں ہی اب یہ معاملات تائے کر لیں اسی طرح قرائے کے معاملے میں بھی جو قرائے پر لے رہا ہوتا ہے ٹیننٹ کلاتا ہے وہ ایک مہینے کا قرائے دیتا ہے اسٹیٹنسی کو یہ ایک حصول ہوتا ہے بعض زماؤں پر جیسے بحریہ ہے ڈیفینس وغیرہ ہے اور بہت سے علاقے جہاں پر دو طرفہ ہوتے ہیں مالی بھی دیتے ہیں مالی کو شیئر کرنا چاہیے یہ سارا گوجھ بچارے اس کے اوپر آ جاتا ہے ٹیننٹ جو کے بیچارہ پر سابہ ہوتا ہے عام طور پر تو یہ ہے کہ اس میں فیلال تو یہ ہے کہ جو ٹیننٹ ہے وہ ایک مہینے کا قرائے اس کو دینا ہے یہ اصول ہوتے ہیں اب اس میں آپ کو جب لکھ لیں گے تو پھرکل کسی قسم کی ڈیسپیوٹ نہیں ہوگا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعد لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایگریمنٹ میں لکھ لیں جب سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو سیل ایگریمنٹ میں آپ یہ شخص قامونی طور پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارا جو کمیشن یہ یہاں پر یہ ہوگا اور عام طور پر یہ ہوگا کہ ٹین پرسن کمیشن شروع میں جب جو ایڈواز دیا جائے گا یا جو بھی بیس پرسن پچیس فیصہ دیا جائے گا تو اس کے ساتھ آدھا کمیشن جو ہے وہ سیل ایجن کو دے لینا چاہیے اور جب وہ دیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ٹرانسفر ہونے سے پہلے سیلڈیٹ سے پہلے یا اس وقت تک وہ اس کو سارے پیسے دے لینے چاہیے اب ہوتا یہ کہ جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے اچھا جب ایگریمنٹ اگر آپ نے لکھ لیا اور ایگریمنٹ کر لیا تو پھر یہ کہ وہ قانونی طور پر پاوت ہو گیا ورنہ زبانی زمان خرچ میں جو ہے نا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور لوگ کی بدنیتی ہوتی کہ لوگ پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بدتمیزی اور بدکلامیاں ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ نے صحیح سی ایگریمنٹ نہیں کیا تو آپ اگر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایگریمنٹ لکھ لیتے ہیں تو آپ قانونی طور پر پاوت کر سکتے ہیں اور جب ڈیل ہو رہی ہے سیلڈیٹ بن رہی ہے تو اس میں آپ ہی نشاندہ ہی کر س سکتے ہیں ریسٹرار کو کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے سیل ایگریمنٹ میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس لحاظ سے مجھے کمیشن نہیں ملا تو بہت جو اسٹریڈنسی کی ایسوسییشنز ہیں انہوں نے اپنے ٹاؤنز کے اندر اپنے علاقوں میں قانون قانونی کے تحت کچھ چیزیں منوائی بھی ہیں اور ان کو پابند بھی کیا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کمیشن کا تحفظ کیا جائے گا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ب اور اس پر اس بچارے کا کمیشن مارا جائے تو یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے تو بہت سے لوگ جب ڈیریکٹ ہو جاتے ہیں اچھے یہ شروع میں دیکھ لیا کریں ہیں ڈیریکٹ مت ہونے دیں جب تاں کہ آپ کا سیل ایگریمنٹ نہ ہو جائے تو ونہا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پر ڈیریکٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ وہ کمیشن کھا جاتے ہیں یا اتنا لے لو اتنا لے لو تو یہ بری بات ہے تو لہذا آپ ڈیریکٹ نہ ہونے د اور میں یہ نہیں کہا تھا ٹاپ کے چکر میں آپ جو ہے وہ ڈیریکٹ ملین ملائیں آپ کو بہتر یہ ہے کہ طریقے سے سودے کریں اور کمیشن یعنی منافع جو ہے منافع کمیشن کے بعد میں بھی لگتے تھے اور دوسرے طریقے کار بھی ہیں جو اوپن پروٹس کا کام چلنا ہوتا ہے جیسے میمار ہے بیفنس ہے اور آگے اس کی سوسائٹی ہیں تو وہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر کوئی پروٹ اسی لاکھ روپے کا آ رہا ہے تو لاکھ دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے رکھیں اس اس نے اپنے اوپر وہ یا دو تین ایجنسیاں شامل ہوتی ہیں تو پچازہ پچازہ رکھیں سودہ جو ہے وہ آگے ڈیل لاکھ دو لاکھ اوپر کمیشن بن جاتا ہے تو یہ علماء سے میں نے بات بھی کی تھی تارون کارچی میں نے فون کہا تھا تو بعض دگاؤں پہ ہی طریقات مروجہ جو طریقے کار ہے یہ کوئی ناجائز دین یہ بھی طریقے کار ہے اور ورنہ بہتر یہ کہ آپ اگر ڈیریکٹیل کرتے ہیں اور تائے کرنے ہیں کہ بھائی یہ کمیشن اچھا ہمارے ہاں بڑا ایک اخصوص کے پہلو ہے کہ جو کمیشن سے بچ رہے ہوتے ہیں وہ اس چکر میں کمیشن نہیں دیتے ہیں یعنی ان کو یہ تو پسند ہے کہ وہ آپ کے لئے پاندہ سلاگل کا پاندہ رکھا ٹاپ لگا لے یہ اسی لئے لوگوں کی نیتیں ہیں مطلب یہ کہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسٹریڈ اجنسیاں والے یا دوسرے جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کا سعودہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پہلے حصہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ نیتیں خراب ہو جاتی ہیں بعد میں پھر پریشان کرتے ہیں تو اگر یہ ایمان داری سے کام ہو رہا ہوگا اور پریشان نہ کیا جائے گا اسٹریڈ اجنسی والے کو کام کرنے والے کو جو کہ ہم محنت اور حلال کا پیسہ لے رہا ہے آپ سے اور اس پر ہمارے جان نہیں کمتی ہے ہمارے لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے تو پھر وہ پہ ٹاپ پارے گا پھر وہ ادھر دوسرے پہ نکالے گا وہ زیادہ پہ نقصان ہوگا تو اس لیے جو ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو خود آفر کرنی چاہیے ایک پروپٹی میں کہ چلو میں تمہیں اتنا کامیشن دوں گا اس لیے کہ وہ جب آپ آفر کریں گے تو آپ کے سیفٹی بہت ہے آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے اس لیے کہ آپ کو اسٹریڈ اجنس کئی لاکھ روپے آپ کو بچا کی دیتا ہے کئی جگہوں پہ آپ کو نقصانہ سے بچاتا ہے کئی چ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میرے ساتھ بھی دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایک سوڈا ہو رہا تھا تو اچانک جو سیلر ہوتا ہے یا سیلر ہی ہوتا ہے ہم طور پر کہ وہ اپنے بچانے کے لیے کسی اور ایجنٹ کو بیچ میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا بھی سیلر ہو یہ اچھا کسا سوڈا چلنا ہے بات ہو رہی ہے درمیان میں آکے آپ جب کلوز ہونے لگتا ہے تو اس طرح اچانک وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فلا ایجنسی والا ہے نا اس کے پ میں سے چابی لے کرتے ہیں وہ دکھا دے گا تمہیں اب وہ ایک بہانہ ہوتا ہے طرح سمجھ لے کہ آپ اس وقت کلیر کر لیا کریں کہ دیکھیں کوئی اور کسی کو لاکھیں دکھات ہو رہا ہے چابی لے کر لیکن میں آپ سے میرا ڈیریکٹ ہے آپ سے میں اتنا کمیشن جو میں نے تیہ ہوا ہے وہ لوں گا آپ یہ نہیں کے بیچ میں اور اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر آدھا کمیشن کہتے ہیں بہانے سے حالانکہ اس کو دیتے نہیں ہیں وہ کمیشن تھوڑا وقت جس کو تچارزار دزار دے دیں گے اور باق یہ غلط رہی ہے تو جہاں یہ معاملہ ہو سمجھ جائیں کہ یار کوئی دال میں کالا ہے اور ابھی میرے بیشن جو میں بھی ایسی ہوا کہ میرے ساتھ کے ایک روڈ سالس سکیم 33 کا تکاہ سے ہماری ٹیم کے کسی میمبر نے کیا اور وہ یہ ہوا کہ وہ بائی پاس دیریکٹر تو ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیڑن نکال مکتے ہیں بھی لوگ کہ بھئی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا وہ ساری محنتیں بھول جاتے ہیں اور اصول یہ کہ محنت تو کم ہو جاتا یہ مسئلہ نہیں ہے کسی سودے کے ل یہ ملا دینا یہ بڑا ایک فن ہوتا ہے ایک چیز پلوٹ ہے خور ہو جاتے لوگ نہیں ملتا لیکن ملا کر ایک اچھا سودا کوئی کسی ایجنٹ کی وجہ سے مل جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ دھتکار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بائی مانی شروع کر دیتے ہیں یہ بہت ہی ایک بری بات ہے اس طرح کی تو میں تو یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ وہ پھر یہ کے بیچ پر کسی کو لے آتے تو اور وہ پھر اس کے ساتھ تو یہ ہمیشہ معاملات کو کہنا یہ ہے کہ کلیر رکھیں کلیریٹی رکھیں دیکھے کمیونکیشن کا ایک اصول ہے سیون سی کے نام سے ایک مشہور وہ ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ کلیر کرو ہر چیز کو کلیر کرو آپ لوگ اکثر جو کام کر رہے ہو تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ معاملات کو کلیر نہیں کرتے اور وہ چھپا کر رکھتے ہیں یا پوری طرف بات نہیں کرتے تو اس میں شرطوانہ نہیں چاہیے کلیر کرنا چاہیے اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ سیدھی اور صاف بات کرو جب قرآن نے کہہ دیا سیدھی اور صاف بات کرو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر کوئی گھ مانا پھر آنے لیے بلکہ سیدھی بات کرنی ہے تو اس طرح یہ وڈیو تھی اور اس میں میں انشاءاللہ پھر اگری وڈیوز میں اس طرح کا سلسلہ رکھوں گا کچھ کہ جس میں آپ کے ایسٹینسی کی یا ان کے کام کرنے والوں کی یا خرید فروغ کرنے والوں کی لیے رہنوائی بن سکے انتخاب سوری کو اجازت دیئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں وڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اجازت دیئے اللہ حافظ موسیقی